اسی طرح سے اس میں ایک عمل یہ بھی ہے سخاوت کے اعتبار سے کہ ہم روزے دار کو افتار کر رہے ہیں اتنی بڑی نیکی ہے جو صرف ہماری سستی اور لا پروائی کی وجہ سے ہم سے چھوڑ جاتی ہے اور ظاہر بات ہے کہ اللہ توفیق دے تو ہی ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من فطر صائمن کانا لہو متل اجری ہی جو آدمی کسی روزے دار کو افتار کرائے اس کیلئے روزے دار کی طرح ثواب ہیں ہاں روزے دار کے اجر میں سے کوئی کم کر کے اس کو نہیں دیا جائے گا کہ اس کا ثواب اس کو دے دیا اس کا ثواب تو اس کو ملے گا لیکن اس کی طرح اس کو ثواب ملے گا جس نے افتار کرائے افتار کرانے کو کتنا وقت جاتا مشکل سے پانچ سے دس سے پندرہ منٹ خوب کھانے والے بھی پندرہ منٹ سے زیادہ تو نہیں کھاتے اتنا سا وقت اس کے لئے لگتا ہے اور کتنا دے آدمی تھوڑا سا بھی کھلا دیا کھجور کھلا دیا کھانا تھوڑا سا کھلا دیا افتار میں جو بھی کھلا دیا دن بھر وہ بیچارہ بھوکا پیاسا رہا اتنا مجاہدہ کیا اور دس منٹ پہ وہ سارا عجرس نے لے لیا ایک آدمی کو کھلا ہے تو ایک سو آدمی کو کھلا ہے تو سو تو ایک آدمی ایک رمضان میں کتنے روزے رکھ سکتا زیادہ سے زیادہ ہاں اکتیس جنوری فروری تو نہیں یہاں پہ تیس روزے سے زیادہ روزے ہو سکتے کسی کے نہیں لیکن اسی رمضان میں وہ زیادہ روزوں کا ثواب لے سکتا ہے کیسے افتار کرا کے اور سو لوگوں کو کرانا ضروری نہیں ہر دن کسی کو پکڑ کے لے گئے اپنے گھر بیٹھو میرے ساتھ دعوت تم کو اور اس کو افتار کرا دی نہیں تو بھی افتار کا سامان اس کو دے دے بھئی ٹائم نے اس کے پاس آنے کے لیے ٹھیک ہے اس کو افتار کر مسجد میں یا کہیں بھی جہاں بھی ہوتی ہو افتار گھروں میں پاس پڑوس میں دے دیں ہمارے تیس اس کے اگر مان لیجئے ایک ہی آدمی کو کرایا کتنے ہو گئے ساٹھ ایک رمضان میں ساٹھ روزے کوئی رکھ سکتا ہے نہیں لیکن افتار کرا کے وہ ثواب لے سکتا ہے پانچ منٹ کا کام ہے اور تھوڑا سا خرچ کرنے کی ضرورتیں بہت زیادہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں کیوں نہیں کر پاتے ہم سستی بدخشمتی ہماری ہے ہاں اگر یہ کریں تو ریاکاری کیلئے نہ کریں پھر بورڈ لگا رہے ہیں سنے رہے الفاظ میں تو یہ نہ کریں اس کو اپنی سیاست کا اور اس کے اپنی شہرت پسندی کا ذریعہ نہ بنائیں پورا عمل برباد ہوگا اس میں اور گناہ الگ سے تو افتار کرانا یہ بہت بڑی نیکی اس کا احتمام کریں خواتین بھی پاس پڑھو اس میں کچھ افتار میں اگر بھیج دیں وہ کھا لیں اس کی تقدیر اور اس کی نیت پر تو عجر ملے گا اس کو ضرور انشاءاللہ تو اس حدیث کو امام احمد ترمیدی ابن ماجہ اور ابن حبان نے روایت کیا ہے